جو ٹانگیں تھی وہ ایک تھانے کی حدود میں پھینکی دھڑ دوسرے تھانے کی حدود میں پھینکا اور جو سر تھا وہ شہ حبرہ کی حدود میں جا کے پھینکا اب یہ ایک اور مشکل ہمارے راستے میں آگئی تو اسی دوران میں وہ خاتون اس وقت جو وزیراعلا تھے ان کی کھلی کچیری میں چلی گئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ تیز لائٹ رکھیں جن سے آپ سوال کر رہے ہیں جب وہ غائب ہوا ہے تو اس کو کوئی کول آئی تھی ایس پی صاحب نے میٹنگ ہماری بلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے میں تصرف چھوڑی پھری سی اب آپ دیکھیں کہ ایک کریمنل مائنڈیڈ عورت وہ کس حد تک جا سکتی ہے اس نے مزید انکشاف کیا یہ کیس مرڈر کیس ہے میں 2012 میں ایس ڈی پیو شفیق آباد سرکل تھا میں نے جوائن کیا تھا تو اسی دوران ایک بڑی خاتون اور اس کی بیٹی میرے پاس آئیں خاتون نے اپنا شکوا کیا کہ جی میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے بیٹا سے مرا جوان آدمی تھا تقریباً چالیس سال اس کی عمر تھی خاتون کافی بڑی تھی تو جی پولیس والے تعاون نہیں کر رہے اس کو تلاش کرنے میں ہماری مدد نہیں کر رہے یونس سمجھ لیں کہ اس ریٹائیٹ فوجی کا نام تھا تو وہ میسنگ تھا پچھلے پانچ چھے مہینے سے اس کی کوئی خبر نہیں تھی میں نے تفتیشی سے پوچھت سنے گا سر یہ اس نے لوگوں کے پیسے بیسے دینے ہیں تو اس چکر میں یہ خود غائب ہوا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا یہ اغواہ نہیں ہوا میں نے فائل منگوائی اس کو ڈائریکشنز دیں تو اسی دوران میں وہ خاتون اس وقت جو وزیراعلا تھے ان کی کھلی کچہری میں چلی گی اور وہاں پہ جا کے اس نے دعائی دی کہ جی میرا بیٹا نہیں مل رہا سی ایم صاحب نے اس وقت ایس پی سٹی انویسٹیگیشن تھے عمر سعید ملک بڑے شاندار پولیس افسر ہیں بہت پروفیشنل ہے مجھے اور جو انچارج انویسٹیگیشن تھا تینوں کو اسی ایم صاحب نے کال کر لیا اسی ایم صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو ایک ہفتہ دیتا ہوں ایک ہفتہ کے اندر یا تو مجھے وہ زندہ چاہیے اگر وہ زندہ ہے تو اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو مجھے مکمل ثبوتوں کے ساتھ یہ چاہیے یہ کوئی کہانی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں اس پی صاحب نے میٹنگ ہماری بلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیلنج ہے میں نے کہا کہ سر ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں لیکن میں جو مانگوں گا مجھے وہ چاہیے انہوں نے کہا جی آپ بولتے ہیں میں دیتا جاؤں گا میں نے کہا جی مجھے ایک بہترین تفتیشی افسر چاہیے جو کسی اور جگہ پر لگا ہوا ہے رانہ زمان مجھے وہ چاہیے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آگئے میں نے کہا سر مجھے لوکیٹر چاہیے انہوں نے کہا اور میں نے کہا سر مجھے ان موبائل فونز کی سی ڈی آرز چاہیے انہوں نے کہا کہ ویڈن ٹویل وارز سی ڈی آر آپ کے پاس ہوں گی اب بہانہ میں ہے آپ کے پاس کوئی نہیں رہ گیا اب مجھے بندہ چاہیے اب ہم نے اس سارے کیس کی بقاعدہ سائنٹیفیکلی تفتیش شروع کر دی سب سے پہلے جو ہمیں مدد دے سکتی تھی وہ یونس کی والدہ تھی ہم نے ماں جی کو بلائیا میں نے کہا ماں جی یہ بتائیے جب وہ غائب ہوا ہے تو اس کو کوئی کال آئی تھی انہوں نے کہا بیٹا بلکل کال آئی تھی وہ ہماری ایک رشتہ در خاتون ہے فیصلہ بات کی حمیدہ حمیدہ کی کال آئی تھی میں نے کیس فائل چیک کی تو کسی جگہ اس کا ذکر نہیں تھا تو میں نے سب سے پہلے تفتیشی کو کہا کہ ذمہ نہیں لکھیں کہ اس کی حمیدہ کے ساتھ کال آئی تھی اس کے ساتھ میں نے فوجی صاحب کا موبائل فون ڈیٹا نکلوا لیا سارا تو وہ کال مل گئی اور اس کے بعد اس کال کے بعد موبائل فون بلکل بلائک ہو جاتا ہے کوئی کال نہیں نہ انکمنگ نہ آؤٹ کوئنگ جب ہم نے گاؤں میں پتا کیا تو انہوں نے کہا جی حمیدہ ادھر ہوتی تھی پانچ چھے مہینے پہلے اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئی ہے اب یہ ایک اور مشکل ہمارے راستے میں آگئی اب پولیس کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ حمیدہ کو ٹریز کیا جائے حمیدہ کے شناختی کارڈ پہ اب ہم نے وہ سمیں نکلوایا کہ کیا تو ہمیں لکی لی ایک سم مل گئی حمیدہ کے نام کی اس کی لوکیشن چیک کی تو پتا چلا کہ وہ لوکیشن جڑا والا کے قریب آ رہی ہے ہم نے لوکیٹر لیا لوکیٹر لے کے وہ گاؤں میں تلاش کرتے کرتے ہم اس گھر میں پہنچ گئے جہاں پہ حمیدہ نام کی لڑکی خاتون تھی پینتیس چتیس سال عمر کی وہ رہ رہی تھی اب وہ ناشتہ بنا رہی تھی اس کی بیٹی ساتھ پیٹھی تھی اور ایک اور بندہ ساتھ پیٹھا ہوا تھا فاروق ہم نے ان کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد ان کو حضی طرح تھانا شفیق آباد میں لیا ہے ان کی انٹیروگیشن ہم کرتے رہے ہیں لیکن حمیدہ پہنچا لاکھ عورت تھی اب ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا تھا کہ فاروق کو حمیدہ کو بلکل الادہ الادہ کر دیا تاکہ یہ آپس میں اپینین نائک بنا سکے اب جب انٹیروگیشن شروع ہوئی تو مجھے اس انٹیروگیشن میں خود شامل ہونا پڑا کیونکہ لوکل جو پولیس تھی وہ حمیدہ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی آپ تیز لائٹ رکھیں جن سے آپ سوال کر رہے ہیں ایک سیکلوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے دوسرے آپ ان کے تاثرات پڑے اچھے رکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں خود آپ ڈیم لائٹ میں رہیں وہ دو سے تین گھنٹے میں نے مسلسل اسے انٹیروگیشن سوال کرتا رہا وہ سوال ریپیٹ کر کر کے میں سوال کرتا تھا لیکن سوال کئی شکل بدل دیتا تھا ایک جگہ پہ آکے حمیدہ سلیپ ہوئی اس نے کہا کہ جی یونس مجھے دو مہینے پہلے ملا تھا میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا چار مہینے پہلے ملا تھا تو دو مہینے کیسے ملا تھا نہیں 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 دو مہینے پہلے ملا تھا میں نے کہا جی اگر دو مہینے پہلے ملا تھا تو آپ نے چار مہینے کیوں کہا پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں نے کہا کہ حمیدہ بازلوں سچ بتا دو کی تو جان چھوٹ جائے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن تمہیں بتانا پڑے گا کہ کی طرح اب جو دوسرے صاحب تھے اس کا جو ساتھی تھا ساتھی کی ہم نے رات کو جگا کے اس سے بھی پوچھنا چروع کر دیا تھا تو ان کے بیانات میں بہت زیادہ تضاد تھا اس تضاد کی بنیاد پہ مسلسل سوالات کے تابر توڑ حملوں سے حمیدہ کے موں سے نکل گیا کہ سر زندہ لبدے ہیں زندہ لبدے نے کہا دے مویوی لبے تو میں نے کہا کیا کہا مویوی لبدے کی مطلب یونس زندہ نہیں ہے گا کہتے سرے نالدے نے مار گتا سی نالدہ والا ابھی نہیں مان رہا تھا ساتھ والا اس کو لے کے آئے لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ والی عورت سب کچھ بتا چکی اب بہتری تمہاری یہ کہ تم بھی بتا دو لے چلو اس کے سامنے اسے تو پھر وارت اب رونا شروع ہوگی رونے کا مطلب کیا بریک ہو گئی ہے تو پھر اس نے کہا اس نے کہا کہ ہاں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے تو تم بھی مان جاؤ اس پہ اس نے کہا کہ سر میرا کوئی قصور نہیں ناشتے ویچ دعائی انہیں دیتی سی بننے ہم انہیں سی میں تصرف چھوڑی پھری سی اب کلو ملنا شروع ہو گئے تو اب اگلا سوال تھا کہ جی آپ نے کیسے کیا تو پھر حمیدہ نے بتایا کہ جی وہ میرا اس کے ساتھ پرانا تعلق تھا لیکن اس تعلق کے بعد اس نے میری جو بیٹی ہے اس کے ساتھ پی راہ و رسم پڑھانا شروع کر دی تھی جو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے پھر میں نے اپنے یہ میرا دوست تھا تو اس کے ساتھ مل کے میں نے منصوبہ بنایا ہے کہ اسے ناشتے میں گہری خواب آور دوا دے دی جائے گی جب وہ بے ہوش ہو جائے گا تو پھر اس کو زبا کر کے ہم اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں گے تو انہوں نے یونس کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں دھر ہر چیز کو کاٹ دیا کاٹنے کے بعد جو ٹانگیں تھی وہ ایک تھانے کی حدود میں پھینکی دھر دوسرے تھانے کی حدود میں پھینکا اور جو سر تھا وہ شہ حبرا کی حدود میں جا کے پھینکا ہم نے کہا کہ نہیں ابھی بھی نہیں آپ وہ ہمیں جگہ بتائیں گے جہاں جہاں پہ پھینکا پھر انہوں نے وہ جگہ بتائیں ان جگہوں پہ ان دنوں میں ہم نے متعلقہ اتھانوں سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا جی بلکل ہمیں ڈیٹ باڈیز ملی تھی ڈیٹ باڈیز مراد یہ حصے ملے تھی جس پر اب تین سو دو کے تین پرچے درجہ ہو گئے جس جس علاقے میں جو جو حصہ ملتا گیا اس کے پرچے درجہ ہوتے گئے آپ دیکھیں کہ پولیس تفتیش کتنا کمپلیکیٹڈ پروسس ہے کہ ہم نے اس کی کہنے پہ یہ بھی نہیں مانا کہ یہ واقعی اس کی ڈیٹ باڈیز تھی ہم نے وہ جو ڈیٹ باڈیز تھی ان کی قبر کشائی کروائی قبر کشائی کروانے کے بعد ان کا ڈی این نے ٹیسٹ کس سے کروایا مقتول کی والدہ کے ساتھ وہ کروانے کے بعد اس کی ریپورٹ آگی انہوں نے کہا کہ جی بلکل یہ جو تین ڈیٹ باڈیز کے سیمپلز ہیں یہ اس خاتون کے ساتھ ماں بیٹے کے طور پہ ٹیلی کر رہے ہیں یہ تفتیش یہاں پہ نہیں رکھتی اب آپ دیکھیں کہ ایک کریمنل مائنڈیڈ عورت وہ کس حد تک جا سکتی ہے اس نے مزید انکشاف کیا کہ میری شیرہ کورٹ کے علاقے میں شادی ہوئی تھی میرا ایک دوست ایک اور دوست عمران تھا تو عمران کے ساتھ پیسوں کے لیے میں نے اس گھر میں بھی ڈکیٹی کروائی تھی اور اس ڈکیٹی کے دوران جب وہ زیور لے کے ڈاکو جا رہے تھے تو اسی دوران میری ساس نے دیکھ لیا جس پر ڈاکو نے اسے فائر مارا پھر اس کی دیورانی آگی دیورانی کو فائر مارا پھر جتانی نے دیکھ لیا پھر جتانی کو آنکھ پہ فائر مارا تو دو مرڈر اس عورت نے یہاں پہ کروا دیئے اب جب میں نے اس کیس کی فائل کو منگوایا تو میرے چہرے پہ مسکرات آگی کیونکہ اس مقدمے کی تفتیش چودری آتف حیات جو اب ایس پی ہیں یہ اس وقت ڈی ایس پی تھے انہوں نے کی تھی تو ایز پولیس افسر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ چودری آتف نے اس مقدمے کا کیا کیا کہیں کوئی بندے تو جالان نہیں کر دیئے جو کہ چودری آتف حیات جیزا پولیس افسر کر نہیں سکتا وہ بڑا سمجھدار اور سیزن پولیس افسر ہے تو میں نے چودری صاحب کو فون کیا میں نے کہا چودری صاحب شیرہ کوٹ کے علاقے میں دو مرڈر ہوئے تھے عورتوں کے ایک عورت کو گولیاں لگی تھی تو کیا کیا تھا آپ نے اس کا چودری صاحب کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے مدعی کہتے تھے کہ فلاں فلا بندے کو چالان کر دو لیکن میری تفتیش میں وہ چالان بن نہیں رہے تھے تو میں نے وہ مقدمہ آدم پتا کیا تھا چالان نے کیا تھا تو میں نے کہا چودری صاحب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہتے ہیں بتائیے میں نے کہا جی وہ کیس ہم نے حل کر لیا ہے وہ اسی گھر کی بہو نے وہ مرڈر کروائے تھے تو چودری صاحب کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ گولیاں تو چلی تھی تو کسی محلے میں آواز کیوں نہیں سنی تھی یہ ہماری تفتیش میں نہیں بات کے لیے رو رہی تھی کہ گولیاں چلنے کا دماغے کسی نے کیوں نہیں سنے تو میں نے کہا چودری صاحب وہ پہلی بھی حل ہو چکی ہے ڈاکو نے اپنے پسٹل پر سائلنسر لگایا ہوا تھا جب ڈاکو کو پکڑا اگلی تفتیش میں تو اس نے انٹیروگیشن میں بتایا کہ جی بالکل سائلنسر لگایا تھا تو بھاگتے ہوئے میں نے وہ پسٹل اور سائلنسر ایک گھر تھا تو چھت کے نیچے جو عصہ ہوتا ہے نی دروازے کی اوپر شیڈ بنا ہوتا ہے تو اوپر والے شیڈ اور نیچے والے شیڈ کے درمیانی جگہ پہ میں نے پھیک دیا تھا تاکہ رستے میں چیک ہو کے میں پکڑا نہ جاؤں ہم وہاں پہ گئے چیک کیا تو وہاں پہ وہ پسٹل اور سائلنسر وہ زنگال اٹھ پڑا تھا تو یہ ہمیں ایک اور پکا ثبوت مل گیا سو اس کے بعد پھر یہ سارا کام ہم نے تین دنوں میں مکمل کیا جی اللہ تعالی کی مدد سے ممکن ہوا ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل اس طرح ہو سکتا تھا سی ایم صاحب نے بلوا لیا ہمیں کہاں جی بتائیں آپ کو کیس دیا تھا تو ہم نے کہا کہ سر کیس سالفڈ پڑ دا پرابلم اس دیٹ کہ جو فوجی یونس ہے ہیز نو مور وہ قتل ہو گیا تھا اس وقت سی سی پی او صاحب چودی شفیق احمد صاحب تھے ریٹائر ہو گئے ہیں بڑے شاندار پولیس افسریں انہوں نے پھر سپیشل سی ایم صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ٹیم کو پچاس ہزار انام دیں تو جوری صاحب نے کہا سی شیفو صاحب نے کہ سر بہت اچھا کام کیا ہے دے ڈیزارو مور تو پھر ہمیں ایک لاکھ روپیہ اس وقت انام ملا تھا پوری ٹیم کو اور سیٹیفکیٹس ملے تھے پھر وہ ایک لاکھ روپیہ ہم نے پوری ٹیم کو تقسیم کیا ان کی انکارجمنٹ کے لیے لیکن یہ سب سے بڑی بات تھی کہ ہم نے ایک پلائن مرڈر کو ٹریس کیا اس کے قاتلوں کو گرفتار کیا